موسیقی یہ وہی ملہ عمر ہے دوہزار تیرہ میں جب یہ مر گئے تو افغانوں کی طرف سے مشہور کیا گیا افغانیوں کی طرف سے کہ ملہ عمر کراچی میں پاکستان کے شہر کراچی میں انتقال کر گیا حالانکہ یہ حلمت میں افغانستان کے شہر حلمت کے قریب چھپے ہوئے کہیں چلانا کر گیا چلانا کہا لو یا پنجابی کے لئے چلانا کر گیا یہ دوہزار تیرہ میں ملہ عمر جو مرا اس نے انیس سو چھانوے میں افغانستان میں پہلی سو کالڈ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسلامی ریاست قائم کی جس میں کوڑے مارے جاتے تھے جس میں پتہ نہیں کون کون سا تشدد ہوتا تھا اور خواتین کو بھی کوڑے مارے جاتے تھے جی ہاں یہ ہے ملہ عمر جن کا بیٹا اس وقت وزیر دفاع ہے افغانستان کا اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ وہ جنہ آج سو منیر ہمارے چیف افارمی سٹاف کو تڑیاں لگا رہا ہے دھمکیاں لگا رہا ہے پاکستان کو یہ وہی ملہ عمر ہے جو اپنی انہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کانا وہ وہ تھے اور اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے بار بار پاکستان آتے رہے بھیس بدل کے سیدھی بات ہے اپنا بھیس بدلنا اپنا روپ چینج کرنا میک اپ کرنا گیٹ اپ کرنا اور پاکستان آ جانا یہ وہی ملہ عمر ہے کہ جن کو پاکستانی ڈاکٹروں نے پہچان کر انکار کیا کہ ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے تو یہ ریڈ کراس کے ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا یہ وہی ملہ عمر ہے جو یار تھا اسامہ بن لادن کا وہ اسامہ بن لادن جس کے اس خطے میں آنے سے ہمارے ہزاروں بیٹے ہمارے ہزاروں بچے قبرستان چلے گئے یہاں دہشت اور رہشت کا ایسا نظام رائج ہوا جس نے تباہ و برباد کیا ہماری نسلوں کو یہ وہی اسامہ بن لادن ہے کہ جو پاکستان میں سی آئیے کے اپریشن میں ماری گئے اور ہم بدنام ہوتے رہے ہیں یہ افغان ہیں جنہیں ہم نے چلیاں بھر بھر کے چلو بھر بھر کے دودھ پلایا ہے اور یہ سام کے بچے ہمیں ہی کاٹنے پر اتر آئے ہیں ساموں کے بچے افغانستان کے یہ جو مہاجرین جنہیں کہا جاتا ہے پاکستان میں یہ مہاجرین نہیں ہے بھائی یہ قبضہ گروپ ہے یو این او کو امریکہ کو یورپی یونین کو یہ جو سارے باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا بڑا خیار رکھیں انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مہاجر اور قبضہ گروپ میں فرق ہوتا ہے پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے نکا دیں اور ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں یہ مولا عمر پھر وہ کہیں چھوٹنا جائے اس کا سارا چہرہ چہرہ بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس کا چہرہ یہ مولا عمر اسامہ بن لادن کا یار وہ ارب پتی گھر پتی وہ اسامہ بن لادن اس کا یار تھا اور یہ جو افغان ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ گھاس پھوس کی جھومپڑیوں میں رہتے ہیں اور اپنے خزانے اپنے پیسے پہاڑوں میں دفن کرتے ہیں چھپاتے ہیں اسامہ بن لادن سے مولا عمر نے کیا لیا ہوگا یہ اس کی اولاد جو ہے مولا یاکوب وغیرہ وہ ان کا رہن سہن ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمیں بتا رہا ہے مولا عمر نے مولا عمر کے بیٹے یاکوب نے پاکستان کو تڑی لگائی ہے کہ ان افغانوں کو اگر تم نکالو گے پاکستان کو کہا ہے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان دھمکان ہے بھئی اتنی جوگے پہلے پیدا تو ہو لو اتنی جوگے تو ہو لو پہلے پہلے ان کے تالبان کا ترجمان جو ہے اس نے پاکستان کو دڑیاں لگائیں دھمکیاں دیں اب یہ ان کا وزیر دفاع جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسی پاکستان نے اسی پاکستان میں ان سب نے پرورش پائی اسی پاکستان میں ان لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اسی پاکستان میں چھپ کر انہوں نے پاکستان کی جڑے کاٹنے کی کوشش کی امریکہ نے دو سو ایسے خاندانوں کے بارے میں پاکستان کو کہا کہ انہیں نہ نکالو وہ اولاد بھلا کس کی ہے اسلام آباد کے ایف ٹین میں بیٹھے ہوئے یہ اولادتے ہیں ان کی وہ جو اشرف غنی تھا وہ جو حامد کرزائی تھا وہ جو ببر کارمل تھا آپ کو پتا ہوگا ببر کارمل وہ ایجینٹ تھا پہلے رشیہ کا اور پھر جب رشیہ سوویئی یونیون برباد ہو گیا اور رشیہ ٹوٹ گیا تو اس کی اولادیں امریکہ کی ہم نواہ ہو گئیں اور شہزادوں کی زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نکریں پہن کے جنب آسو منیر نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو انہیں پکڑو نا اور ان دو سو خاندانوں کو پہلے نکالو نا امریکہ کو سمجھ آ جائے پتا چل جائے سب کو کہ ہم بڑے سیریس ہیں اس معاملے میں اور ہم نے یہاں کسی افغان کو نہیں چھوڑنا سب کو ان کے اپنے وطن میں بھیجنا ہے یہ ہمارا ہماری دھرتی ہے ہم یہاں کے اس دھرتی کے پتر ہیں سیدھی بات ہیں بیٹے ہیں اس دھرتی کے وہ یہاں مہاجر بن کے آئے ہمارا علمیہ یہ تھا ہماری بدبختی یہ تھی کہ ہم نے مہاجر کیمپوں تک محدود نہیں کیا انہیں اپنے شہروں میں لے آئے اپنے قصبوں میں لے آئے اپنے دیہات میں لے آئے حتیٰ کہ اپنی گلیوں اور محلوں میں لے آئے یہ ہمارا گناہ تھا وہ ہم میں اس طرح سے ہو گیا جیسے وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے لگے یہ ڈالر کے حوالے سے بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ یہاں سے ٹرکوں کے ٹرک ڈانڈر بھر کے لے کے گئے اور اب جب ان کی معیشت بہتر ہوئی تو انہوں نے جو ان کا افغانی روپیہ رول رہا تھا پوری ایک پانڈ پنجابی والی پانڈ بان کے ایک بڑی گھٹلی بان کے یہ پاکستان لاتے تھے افغانی روپیہ اور انہیں اس کے عوض دس روپیہ یا بیس روپیہ یا سو روپیہ پاکستانی کرنسی ملتی تھی اتنا ڈی ویلیو تھا افغانی روپیہ اب یہ ہمارے پانچ ہزار کے نوٹ سے ایسے مون ساف کرتے ہیں ہمیں ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانچ ہزار کا پاکستانی نوٹ جو ہے ہمارے افغانستان کے ایک ہزار سے بھی نیچے ہے ٹھیک ہے جو آپ کے آپ کے ساتھ محبت کرتے رہے جنہوں نے آپ کو یہاں پالا میں نے اپنے ایک پچھلے ویلوگ میں بھی کہا تھا آرم لوہار کی جبنی کا ایک شیر آپ کو سنایا تھا انترہ سنایا تھا کہ سپانے پتر یار نہیں بڑھ دے پاہمیں لکھ پاہمیں چلیاں دو دے پہ آئیے ایسے ایسے چلی بنا کے چلی بنا کے اس میں دول ڈانکیں انہیں بنائیں تو یہ پھر بھی ڈنک مارتے ہیں یہ اب ہمیں ڈنک مار رہے ہیں ہمارا صرف اور صرف مدہ اتنا ہے کہ چالیس سال آپ کو برداشت کر دیا آپ نے ان چالیس سالوں میں ہماری مارکٹوں پر قبضہ کیا ہمارے شہروں پر قبضہ کیا یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مارک بن گئے یہاں ہر دو نمبر کام آپ نے کیا یہاں کلاشن کوف آپ نے مطارف کروائی یہاں منشیات آپ نے مطارف کروائی ہیر ونچرس اور یہ آئیس پتہ نہیں کیا کیا یہ سارا کت سارا آپ لے کیا ہے ہمارے بچے ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا بلائے ہیں آپ نے ہمارے بچوں کو نشے پر لگایا ہمارے ہمارے سکولوں کالجوں کے اندر تک ہماری یونیورسٹیوں کے اندر تک آپ پہنچے اور ہمیں جس حد تک نقصان پہنچا سکتے ستھیر پہنچانے کی کوشش کی ہماری نسلیں برباد کرنے کی کوشش کی ہم آپ کو روکتے رہے کہ باز آ جائیں اقواب رائے تاوان میں آپ کے نام یہاں ڈاکے باز افغان ہیں نوجوان وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں رہتے ہیں صرف ڈاکے مارنے کے لیے ہم پاکستان آتے ہیں اس طرح سے ماتسیدہ ویڑا بنایا پاکستان کو آپ لوگوں نے کہ شرم آتی ہے ہمیں اس پہ بات کرتے ہوئے گناہ ہماری حکومتوں کا ہے آپ کا کم ہے ہمارے حکمرانوں کا زیادہ ہے جنرلزیہ اڑھاک کو جہاد آیا ہوا تھا اور وہ جہاد کے چکر میں آپ لوگوں کے حالانکہ ماری مفادات پیچھے ہیں وہ جنرل اختر عبدالرحمن کا وہ جی ایک سوٹ ہے اس کے پاس وہ جنرل صاحب کے پاس ایک شائٹ ہے ایک پتلون ہے لیکن جب مرا تو پتا چلا وہ شہید ہے افغانستان کہ اس کے حارون اختر اس کے ہمائیوں اختر اس کے غازی اختر کے نام سے سویس بینکوں میں اربوں رپیہ بلکہ اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں آج وہ پیپسیوں کے مالک ہیں ہمیں آپ نے ہر ہر طرح سے اپسان پہنچایا اور اب ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں جب آپ کو یاد ہے نا کہ جب آپ آپ نے اب جب نیٹو فورسز واپس چلی گئی یہاں سے نائن ایون کے بعد آپ نے ایران فرما دیا پھر سے کہ ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے پاکستان نے آپ کو ویلکم کیا اور کہا کہ آپ کی فوج جو ہے اس کا تربیت تھم دیتے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے آفر کروائی انہی ملہ یعکوب جس ملکہ یا وزیر دفاع اس کی کنٹری کو اس کے افغانستان کو انہوں نے کہا نہیں جی ہم خود ہی تربیت دیں گے ہم تو جہادی ہیں ہم تو جنگ جو ہیں ہم اپنی افواج کو خود ہی تربیت دیں گے لیکن بعد میں کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اعلان فرمایا کہ ہم نے بھارت سے بھارتی جرنیلوں سے اور بھارتی ٹیکنیک کاروں سے ہماری افواج جو ہے جنگ کی تربیت لے رہی ہیں ہمارے دشمن سے پالے ہم کھلائیں ہم برباد ہمیں کریں آپ ہماری معیشت کو تباہ آپ کریں جہاں ہمیں لکھ لگائیں مختلف قسم کی سمگل شدہ اشیاء کی جس سے ہماری مارکیٹیں بھر جائیں ہماری خواتین ہمارے بچے آپ کی سمگل کی ہوئی چیزوں کے عادی ہو جائیں آپ انہیں نشے پہ لگائیں آپ انہیں کلاشم کو پکڑائیں آپ انہیں آپ پتہ ہے نا کہ زاولہ کے دور میں کتنے مذہب جن جو علماء یہ میں اچھے علماء کی بات نہیں کر رہا ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو مال پانیاں جو سائیکلوں پہ پھرتے تھے وہ پرادوں پہ پھرتے نظر آئے یہ رنگ رنگیں ہیں آپ نے ہمارے ملک کے اندر ہمیں کس کس طرح سے آپ نے تباہ کیا ہے اور ہم نے اگر اپنا رائٹ یوز کرتے ہوئے جنہا آسو منیر نے چیفہ فارمی سٹاف نے اور موجودہ نگران حکومت نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو آپ کے واپس آپ کے وطن واپس بھیجنا ہے تو اس میں برائی کیا ہے آپ اپنے ملک میں جاتے ہوئے دھبراتے کیوں ہیں اپنے ملک میں جاتے ہوئے آپ لوگ ہمیں دھمکیاں کس بات کی لگا رہے ہیں کیا ہم آپ کو کہیں کسطنطنیہ بھیج رہے ہیں آپ ہی کی آپ ہی کی مٹی پہ بھیج رہے ہیں جہاں کا آپ جہاں کی جہاں آپ کا خمیر اٹھا ہے اور اس پہ آپ ہمیں اس طرح سے بدماشی دکھائیں تو آپ کی بدماشی کو کون قبول کرے گا یار کیسے ممکن ہے کہ ایک ملہ یاکوب سے ہمارا چیفہ فارمی سٹاف دب جائے اس کی دھمکیوں میں آجائے کیسے ممکن ہے کہ ہم نے جو ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اسے واپس آجائے سچی بات یہ ہے کہ چاریس سالوں میں آپ کو خود ہی شرم آنی چاہیے تھی کہ ہم ان پہ برڈن کیوں بنے ہوئے ہیں ہم یہاں سے اپنے وطنوں واپس کیوں نہیں جاتے آپ نے یہاں ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کر کے اپنے جانی شناحتی کارڈ بنوائے جانی پاسپورٹ بنوائے انہی پاسپورٹوں پر اور انہی جانی شناحتی کارڈوں پر آپ دوسرے ملکوں کے تک رسائیہ اپنے حاصل کی وہاں اپنے وارداتیں کی اور الزام پاکستان پہ آیا کہ یہ پاکستانی شہری ہیں حالانکہ تم لوگ افغان ہو اور افغانستان کے شہری ہو بابا آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی آپ کو بڑی عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا جا رہا ہے آپ کو آپ کے بارڈر تک محفوظ طریقے سے آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کی خواتین کو محفوظ طریقے سے چھوڑ کے آیا جا رہا ہے اور جب اتنی بڑی تعداد میں آپ ہمارے ملک کے اندر ہیں تو ہمارا جو آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ کو کیا اس کا احساس نہیں ہے آپ کو خود ہی رضا کرانا طور پر اپنے وطن نہیں چلے جانا چاہیے اب آپریشن ہو رہا ہے اب آپ کو کھینچ کھینچ کر باہر نکالا جا رہا ہے جہاں جہاں آپ چھپے گئے وہاں سے کھینچا جا رہا ہے اور کھینچا جائے گا ان لوگوں کے خلاف ان پاکستانیوں کے خلاف کاروائی ہوگی جو آپ کے سہولت کار ہوں گے اور آپ کو یہاں چھپا کے بیٹھے ہوں گے ان مالک مکانوں کے خلاف کاروائی ہوگی جنہوں نے افغانوں کو اپنے مکان اپنی دکانے یا اپنی مارکٹیں یا کچھ بھی قرائے پر دیا ہوا ہے آپ ہمارے دیہاتوں میں چھپ رہے جا کے وہاں سے بھی پکڑے جائیں گے آپ ہمارے جنگلوں میں چلے جائیں آپ ہمارے ستھار میں چلے جائیں کسی سہرا میں چلے جائیں آپ بچنے والے نہیں ہیں آپ کو پکڑا جائے گا بہتر یہی ہے کہ ہمیں دھمکیاں دینے کی بجائے ہم پر تبرے کسنے کی بجائے ہمیں گالیاں دینے کی بجائے بہت باعثت طریقے سے اپنے دیس جائیں وہاں جا کے اپنے کاروبار کریں ہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بعض افغانوں کے یہاں عربوں کے بزنس ہیں تو بھائی یہ عربوں اٹھائیں تو اپنے دیس جا کے یہ عربوں کے بزنس شروع کریں پھر بھی اگر آپ پاکستان میں رہنا چاہ رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں تو قانونی طور پر اپنے وطن جائے وہاں سے ویزا اپلائی کریں پاکستان کا اگر آپ کو ویزا ملتا ہے تو آ جائیں ہم نے تو آپ پر کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی ہوئی ہماری کسی بھی حکومت نے ہم نے آپ کو ہمیشہ اپنے بھائی سمجھایا لیکن آپ سامپنتے ہیں آپ ڈنگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں بچھو بنتے ہیں وہ ہے نا ایک کہانی بچپن میں ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ ایک ڈوبتے ہوئے بچھو کو کسی نے اپنی ہتھیلی سے ہتھیلی آگے کر کے پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کی جب اس نے اسے اٹھایا تو اس بچھو نے اس کی ہتھیلی پہ ہی لنگ مار دیا جب بھی آپ کا بھلا کیا آپ نے ہمارے ساتھ ہے صحیح کیا اصور یہ ہے کہ کوئی دوسری بات کیے بغیر آپ یہاں سے جائیں اپنے ملہ یاکوب کو سمجھائیں اور اپنی دوسری یہ ساری سرکار کو سمجھائیں طالبان کو کہ پاکستان اگر اتنے بڑے انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے اتنے سالوں سے تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں بھائی آپ کے لیے آپ کا افغانستان بڑی طاقتوں کا قبرستان بنتا رہا ہوگا کسی امریکہ کا کسی روس کا ہمارا نہیں بن سکتا اس بھی یہ نہیں بن سکتا کہ وہ دور دراز سے آتے تھے آپ پہ حملہ آور ہوتے تھے آپ تو ہماری نیبر میں ہیں جانتے ہیں نا ہمارے نیبر ہیں آپ اور دوسری بات کہ جب بھی حملے کیے آپ لوگوں نے ہی ہم پر حملے کیے تاریخ اٹھا لیں وہ غزنی کو غوری کو فلان کو ڈھم کان ہم نے آپ کوئی ہمیشہ مہمان نوازی ہی کی آپ کی عزت ہی کی آپ کو اپنے حصے کی عادی روٹی دی اس کا صلاح ہمیں اس طرح سے نہ دے اور سچی بات ہے کہ آپ کی طرف دھیانی نہ جاتا شاید جنہ آسم منیر کا بھی اس نگران حکومت کا بھی لیکن جب ہم نے دیکھے کہ ہمارا ڈالر کیوں چار سو کی طرف جا رہا ہے تو پتہ چلا کہ سارا تو آپ ٹرکوں میں لوڈ کر کر کے ہر نہینے افغانستان لے جاتے ہیں اپنی محشت کو کھڑا کر لیا ہے ہمیں رب ہو دیا ہے تو پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے اور بھائی اس فیصلے سے واپس کسی نے نہیں آنا اپنا اپنا بلا آپ ہی کر لو صدی اللہ جڑی کر دیں اور یہاں سے چلے جاؤ پاکستان کو چھوڑ دو پاکستان میں اب آپ کے لئے آپ کا دانہ پانی نہیں ہے صدی اللہ بات ہے شرم کا مقام ہوتا ہمارے لئے کہ ہم محاجر بن کے کسی ملک میں جاتے اور وہاں چاریس سال گزار دیتے وہاں ایک نئی دو نئی تین نسلے پیدا کر دیتے بطور محاجر ہم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی میٹی سے جدا ہوں اپنے دیس سے جدا ہوں اپنی سرزمین سے جدا ہوں اگر خدا نخواستہ ہم پر کوئی کہیں تو ہم تب تک پرداشت کرتے جب تک وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہم اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں پاکستانی اپنی میٹی سے پیار کرتے ہیں اپنے دیس سے پیار کرتے ہیں وہ پنجابی ہوں سندھی ہوں بلوچی ہوں وہ پتھان ہوں سیدھی بات ہے آپ نے تو آپ کی وجہ سے ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ کیپی کے سارے بھائی ہمارے پتھان خواتینوں حضرات مرد حضرات اور خواتین وہ بھی ہمیں سارے کے سارے افغان لگنے لگے پہچان ہی ختم ہوگے آپ جائیں تاکہ ہم اپنوں کی پہچان کر سکیں جس جس روز نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دوبارے تاکہ میرا ہر ویلوگ جو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے بہت کم آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں ہزاروں ویوز ہوتے ہیں میرے ویلوگز پہ بہت کم لائکز ہوتے ہیں اور شیرنگ تو بس ادلہ بارس ہے میرا پھر بھی آپ سے کوئی گلہ نہیں آپ چاہیں تو لائک کریں اگر آپ پسند نہیں کر رہے ہیں میرے ویلوگز کو تو اسے ڈس لائک کر دیں لیکن انگلی تو ہلائیں یار اللہ حافظ موسیقی